آپ ہی میڈیا پاس اپنے اتارے ہیں مردوں کو مردوں کو مہنے کے لئے مردی مارس نکال دیں گा وڑز پر آتی ہیں گانے ہوتے ہیں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا جاتا ہے conversations這樣 میری پاس سنیں میرا سوا ہے اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں بارہ سال کی آٹھ سال کی بچی حرسمنٹ ہوئی اس کی انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ یہ میڈیا پاس اپنے اتارے ہیں یہ میم آپ یہ آپ حرس کی نہیں کر رہی جی تو ناظرین ان کے اخلاق کا آپ اندازہ ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ اتنی آزادی بھی نہیں کہ میں اپنی بات کر سکتے ہیں یہ کارڈ اتارا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں حقوقی بات کرتی ہیں جو گھروں میں بیٹھیں ہیں وہ جن کے حقوقی ہے مانگ رہی وہ تو بیچاری گھروں سے نکل دی نہیں ہے یہاں سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کیا انہوں کی مرد حرس کر سکتا ہے جو میرے گرے پاند سے یہ کارڈ اتار رہی ہے اگر یہی کام کسی مرد نے کیا تھا کسی لڑکی کے کارڈ اتارا ہوتا تو یہاں پر عجیب و غریب سے رش لگ جانا تھا تو فانے بتمیزی برپا ہو جانا تھا لیکن بات کیا ہے کہ ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے اب کوئی بات نہیں کرے گا تو یہ لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم اکرام بہن جو کہ یہاں پر کوریج کرنے کے لیے ہیں لیکن انہیں کوریج نہیں کرنے دی گئی وجہ کیا تھا انہیں سے جانتے ہیں السلام علیکم مالکم اسلام کیسی ہے بہن الحمدللہ آپ کیوں مجھے بتایا آپ کو کوریج کیوں نہیں کرنے دی گئی دیکھیں میں بول رہی تھی میں آزاد ہوں انہوں نے کہا آپ کیوں بول رہے ہیں آپ آزاد ہے آپ لوگوں سے جو لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ ہمیں حقوق چاہیے مگر چاہیے کیا وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں انہوں نے بقائدہ طور پر مجھے وہاں سے نکال دی ہے مجھے نہ کیمرہ پکڑنے دے رہے ہیں نہ مائک پکڑنے دے رہے ہیں اور میں بڑی ڈسپوائنٹڈ ہوئی ہوں کہ یہ ہے عورت مارچ کہ یہاں پر آ کر یہ ہے عورت کی آزادی یہ ہے عورت کی آزادی آپ عورت نہیں ہیں تین رشتے تین رشتے جن سے مجھے سیکیورٹی چاہیے جن کے جن کے شاید ان کے پہلوں میں میں بہت مضبوط ہوں میرا باپ میرا بھائی میرا شوہر میرا سہارا ہے ان کے علاوہ مجھے کسی سے تحفظ نہیں چاہیے کیونکہ مجھے ان کے علاوہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے جب تائیے گا کہ کیا یہ عورت مارچ عورتوں کی آزادی کے لیے ٹھیک کر رہی تھیں جو ابھی انہوں نے یہ ڈانس ہو رہا تھا اور ڈھول کی تھا بجری تھی انہوں نے پر ساس اور میاں جو ہے تشدد کرتا ہے تو وہ حقوق ہیں اثر وائز یہاں پر تو جینس شرٹ سب چل رہا ہے اور کوئی مرد کی ڈریسیز پہ کیا کہیں گی آپ دیکھیں ہمارے ملک نے ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی مگر ہمارا ملک یہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ کھولے آپ پھر لیں ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ کو حقوق چاہیے جینس شرٹ ساڑی ٹاپ شارٹ سب چل رہا ہے یہاں پر اس کے باوجود کون سے حقوق اور کچھ نے تو نہ ہونے کے برابر پہنے ہوئے ہیں امپریس ہوئے آپ اگر آپ گھر میں رہتے تو کیا یہ گلیمر دیکھ پاتے آپ کبھی بھی نہیں تو یہاں پر صرف انجوائے کریں اور اپنا کام پریں مجھے لٹرلی دیکھ کے رونا آیا یہاں پر یہاں پر ایک پوسٹر میں نے دیکھا کمپیرزن اب میں کروں گی یہ ہماری جو اصل خواتین ہے اور یہ جو دو نمبر خواتین دو نمبر ہی کہوں گی مجھے کوئی شرمدین کو دو نمبر کہنے میٹل فنگر اور نیچے دکھاتا کس کو کہہ رہی ہو ماری ہمت کیسی ہوئی ہے دو نمبر عورتیں چوکوں چراؤں پہ کھڑی ہو کے پیٹ ننگے کر کے بکواس کرنے والی عورتیں یہ کس کیوں کہہ رہی ہو مردوں کو مرد کون ہے مرد مارا باپ ہے مارا بھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا بھی ظلم نہیں سہنا چاہیے ظلم سہنے والا بھی مجرم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کی اپنے بھائیوں کی عزت آکے ایسے چلے بیسے ان کا تو کوئی کیلبر ہے ہی نہیں اور میں اپنے آپ کو میڈل کلاس کہنے میں کوئی شرم نہیں کھاؤں گی کیونکہ اگر یہ ایلیٹ کلاس ہے نا تو لانت ہے ایسی ایلیٹ کلاس پہ مجھے نہیں بننا ہے ایسی ایلیٹ کلاس ٹھیک ہے یہ ایلیٹ کلاس صرف فنڈڈ ہے یہ ایلیٹ کلاس صرف ملالا یوسف زہی کی بہنیں ہیں ٹھیک ہے یہ جو ان کے ساتھ میں اب وہ ایسے کر کے کر بھی نہیں سکتی ہوں جس طرح کہ مرد نہیں کہنا چاہیے انہیں خسرے آئے ہیں ان کے ساتھ ان کا شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کے سلوگن پکڑ کے یہاں پہ آ کے یہاں پہ یہ کیا کر رہی ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ سینیٹری پیڈز ایسے اچھا لے گئے ہیں یہاں پہ جیسے بیلیں دی جاتی ہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں ان سے کوئی پوچھے نا ان سے پوچھتا کیوں نہیں ہے کوئی یہ کس کو حراب کر رہی ہیں ہماری بارہ تیرہ چودہ سال کی جو پاند بچیاں ہیں وہ ان سے امپریس ہوں گی کہ دیکھیں جی ان کو کور کیا جا رہا ہے ان کے آکے جو ہیں یہاں پہ کیامرے ان کے فیسز پہ لگے میں اور یہ جو ہے نا ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ ان کے دماغوں میں پڑے گی کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ بھی پھر اسی سائٹ پہ چلنے کی کوشش کریں گی جس سائٹ پہ یہ چل رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گی ان عورتوں کے نام ان عورتوں کے نام میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی ہمیں معافی دے دو ہم لوگوں کو نہ بکش دو ہمارے بچوں کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے دفع ہو جو اگر تم لوگوں کو یہاں پہ حقوق نہیں مل رہے ہیں دفع ہو جو بھائی عدالتوں پہ جا کے کیوں نہیں بولتی ہیں کیونکہ ان کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ ان کے عدالت سن سکے وہ عدالت کیا سنے گی کہ یہ ڈانس کر کے دکھا رہی تھی چوکوں پہ پیٹ ننگا کر کے دکھا رہی تھی یہ اس کی بات سنے کیا بات سننے کی کوشش کریں میں ایک اینکر ہوں میں سکوٹی چلاتی ہوں مجھے ابایا پہن کے چلانے میں کوئی شرم نہیں ہے ابایا پہن کے چلاتی ہوں کبھی کسی نے نہیں مجھے چھیڑا بلکہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ایک دن میں ابایا اتار کے میں نے صرف تھوڑی دور تک جانا تھا تو میں چلی گئی تھی یقین کرے ہر بندہ نے مونڈ مونڈ کے دیکھا غلطی میری تھی میں نے ابایا کیوں نہیں پہنا اس لیے یہ چیز شو کرتی ہے آپ کو کہ آپ جب اپنے آپ کو کورڈ رکھیں گی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں نے کپڑے اچھے پہن کے ہم نے ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے یار لیمٹ ہوتی ہے اب آپ پیڑ دکھانے لگ پڑیں گی آپ شولڈرز دکھانے لگ پڑیں گی تو کیا مرد آپ کو دیکھیں گے نہیں اور مرد جو ہے وہ کہ آنکھیں بند کر لے نہیں کرے گا میں تو کہتی ہو نہیں کرے گا اور یہاں پر جو مرد حضرات موجود تھے انہوں نے کسی ایک عورت کے ساتھ حالان کہ انہوں نے جس طرح کبھی ہوتی دریس پہنے ہوتا ہے وہ اس کے اپنے تھے یہ ان کے اپنے تھے جو جڑ جڑ کے کھڑے ہو رہے تھے ان کے ساتھ یہ ان کے اپنے مرد حضرات تھے میں تو ان لوگ پہ حراان ہوں جب ان کو کہا جاتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو آگے سے موہ پھاڑ کے بولتی ہیں آپ کو نہیں بتا کیا ہو رہا ہے ہاں بتا کیا ہو رہا ہے کسیتنا ہو رہا ہے یہ بات میں کہہ کے آئی ہوں یہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں آپ نے دکھانا ہے ان کے پیٹوں پر فوکس کر کر کے دکھانا ہے کہ انہوں نے کیا بے حیائی پھلائی ہوئی ہے بہت شکریہ زلیکہ جیہاں ناظرین آپ نے زلیکہ کی گفت کو سنی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا آپ اس کے پیٹوں پر فوکس کر کر کے دکھانا ہے